یہ بیان دیا کہ میاں شہباز شریف کبھی کسی کمپنی کے نہ ڈائریکٹر رہے ہیں نہ ایم ڈی رہے ہیں نہ سی ای او رہے ہیں ہمارا پہلے دن سے یہ موقف تھا کہ میاں شہباز شریف کبھی بھی کاروباری معاملات میں انہوں نے کبھی کوئی پوزیشن ہولڈ نہیں کی تو ان پر یہ جو الزام لگائے گئے تھے سابقہ مشیر اعتصاب شہداد اکبر کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے وہ اب عدالت میں بھی جو سرکاری گواہ پیش ہو رہے ہیں ان کی طرف سے بھی اس بات کی تائید کی جا رہی ہے کہ شہباز شریف کا کاروباری معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا اور برطانیہ کی عدالت میں جو کیس چلا اس کو کچھ ہلکوں نے جان بوجھ کر توڑ کر پیش کیا اور اس پر سیاست کرنے کی کوشش کی اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں ان سی اے کی تحقیقات کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو بیرسٹر نسیم زیا جو ایسٹ ریکاوری یونٹ میں شہداد اکبر کا مطحت ہے اس نے برطانیہ کے عدالت میں درخواست دی تھی کہ ان سی اے کی تحقیقات کے چند مقصود حصوں کو منظر عام پر لائے جائے اس کے خلاف ہم نے یہ درخواست دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ مقصود تمام تر تحقیقاتی جو دستاوے ذات ہیں تمام تر جو ریپورٹس ہیں ان سب کو منظر عام پر لائے جائے کل ایک گل نامی کوئی ترجمان ہے جس کو جس کو یہ ہمارا تربیت یہ نہیں ہے جس کو کل فیصلہ باد میں بھی عوام نے جب وہ عوامی رابطہ مہم ان کے لئے نکلے تو وہ ایسے رکھ زلت تو محسوس نہیں کرتے مگر عوام کے ہاتھوں ان کی اچھی درغت بنی اور یہ کل پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ انیل مسرد جو کہ عمران خان صاحب کے قریبی دوست ہیں ان سے شہباز شریف صاحب نے جو کرز لیا تھا وہ واپس نہیں کیا تو ان کی اطلاع کے لئے عرض ہے آپ نے انتہائی کل پھوکی پریس کانفرنس کی ایک بھی سچ آپ کے موہ سے نہیں نکلا یہ دستاویزی ثبوتوں کے ذریعے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے جو کرز انیل مسرد سے لیا تھا وہ واپس ادا کیا بینٹنگ چینل کے ذریعے کیا اور وہ بقاعدہ ڈیکلیئرڈ ہے پہلا جھوٹ تو آپ کا یہ پکڑا گیا آج مجھے شہزاد اکبر یاد آیا کہ وہ پریس کانفرنس کرتا تھا تو جھوٹ زیادہ کانفرنس سے بولتا تھا آج یہ گل نامی جو آدمی ہے اس نے جتنی بھی باتیں کی وہ اس کا زبان اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی اور یہ ایک میں بڑی عزت کرتا ہوں ایک بڑے چینل کے ایک انکر ہیں انہوں نے بقاعدہ یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب کے اپنے صاحبزاد سلیمان شہباز کے ساتھ کاروباری معاملات ہیں کاش انہوں نے بھی محترم نے وہ ریپورٹ پڑھ لی ہوتی انسی اے کی تو ان کو پتہ لگتا کہ شہباز شریف صاحب نے لندن میں جو فلیٹ بیچا فلیٹ بیچ کے وہ پیسے اپنے بیٹے کو بھیجے بیٹے سے ایک پائی نہیں لی تو یہ کسی باپ کا اپنی جائداد بیچ کر اپنے بیٹے کو رقم منتقل کرنا یہ کس قانون اور ضابطے کے تحت کاروبار کے زمرے میں آتا ہے ہمیں یہ بات سمجھا دیں کیا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آج کے بعد پاکستان میں یا بیرون ملک کوئی بھی والد کوئی بھی چیز بیچ کر اگر اس میں سے جو پیسے آتے ہیں وہ اپنی اولاد کو منتقل کرے تو کیا باپ اور بیٹے کا کاروباری آپس میں تعلق وہ استوار ہو جائے گا آپ شاید قانون کو سمجھ نہیں سکے یا اپنے ان سی اے کی رپورٹ نہیں پڑی یا آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جتنے بھی ان سی اے کی تحقیقاتی رپورٹ کے اندر معاملات ہیں وہ الحمدللہ سارے ہمارے ہاتھ میں جاتے ہیں ایک ایک چیز کی منی ٹریل دی گئی ہے سارے بینکنگ ٹرازیکشنز دیے گئے ہیں اور اس ان سی اے کی تحقیقات میں ہم نے خود تعاون کیا ہے اور ہم نے تمام تر جو اکاؤنٹ فریزنگ آرڈرز کی ایکسنشن تھی اس پر خود دستخط کیے ہیں نہ صرف یہ ان سی اے کن الزامات کی تحقیقات کر رہا تھا نمبر ون اس کے اندر ایسٹ ریکاوری یونٹ وزیراعظم ہاؤس ایف آئی اے نیب یہ تمام ادارے ان سی اے کو پاکستان سے دستاویز بھیج رہے تھے اور ان سی اے نے جب یہ کیس عدالت سے واپس لیا اور برطانیہ کے میجسٹریٹ کا آرڈر آیا اور تحقیقات کو مزید آگے بڑھانے سے انکار کیا تو یہ بات تسلیم کی کہ کوئی کرپشن نہیں ہے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے کوئی اختیارات سے تجاوز نہیں ہے اور ڈیلی میل کی سٹوری جس کے خلاف ہم آج سے سوا سال پہلے برطانیہ کی عدالت میں گئے تھے اس کی اندر بھی ڈیویڈ روز اور ڈیلی میل کی طرف سے آج تک کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا تاریخ پہ تاریخ لی جاتی ہے تو یہ اعتصاب کا بیانیاں اپنی موت مر رہا ہے اور فواد چودری ابن الوقت ایک وہ شخص جو ہر حکمران کی کچن کیابنٹ میں شامل ہوتا ہے اور چاپ لوسی کے علاوہ اور مخالفوں کو گالیوں دینے کے راوہ اس کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے میں آج اس کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ پچاسی عرب روپے کے اساسے یا پچاسی عرب روپے کی کرپشن برطانیہ میں ہوئی ہے تو ذرا ہمیں بھی وہ کاغذات دکھائیں آپ کے اس پھونڈے الزام سے عمران خان نے آپ کو تھپکی تو دی ہو کے سر کے اوپر جو آپ کی بنتی تھی مگر کیا عدالت کے اندر کوئی ایک دھیلے کا ثبوت آج تک پیش ہو سکا شہباز شریف صاحب کے بارے میں برطانیہ کی عدالت کھٹی ہے کہ وہ بے گناہ ہیں حالانکہ آپ نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہر طرح کی کوشش کی ہر طرح کے دستاویزات دیئے برطانیہ کی عدالت نے دو سال انجزیہ نے تحقیقات کی پچھلے پندرہ سال پر محیط معاملات کی چھانبین کی اور جب مکمل کر لی تحقیقات تو یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ان دو سالوں کے اندر نہ ہمیں کوئی شواہد ملے ہیں نہ یہ تحقیقات آگے بڑھ سکتی ہیں کاش آپ نے لہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ پڑھ لیا ہوتا جس کے اندر یہ بات درج ہے کہ نیاب نے شہباز شریف پر کرپشن کا الزام تک نہیں لگایا تو آج جنہوں نے قوم کا آٹا چوری کیا جنہوں نے قوم کی چینی چوری کی جن کی اوپر ایک سو بائس عرب روپے کے ایل این جی کے کرپشن کے سکینڈل ہیں جنہوں نے بی آر ٹی کا جواب دینا ہے جنہوں نے مالم جبا کا جواب دینا ہے جنہوں نے فورن فنڈنگ کا جواب دینا ہے جس میں ٹی بوائز اور ملازمین کے اکاؤنٹوں میں کروڑوں روپے آیا ہے آج سوال ان سے بنتا ہے کہ کئی سو عرب روپے کی آپ نے کرپشن کی ہے اور ہمارے کیسز میں ہر کیس کا ایک ٹائم پیرڈ ہوتا ہے آج ساڑھے تین سال گزرنے کے بعد بیرون ملک اور پاکستان کے اندر ہماری بے گناہی کے ثبوت دن بدن آ رہے ہیں اور برطانیہ کا نظام عدل دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں انہوں نے بھی پاکستان میں جو الزامات لگے جو پاکستان میں کیسز بنے ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شباز شریف بے گناہ ہیں آج عدالت کے گوبروں بھی شباز شریف صاحب نے یہ بات کی اور یہ کہا کہ بطار وزیر علیہ کبھی تنخواہ نہیں لی کبھی ٹی اے ڈی اے نہیں لیا ہوائی سفر کی جو بین الاقوامی دوروں کی ہوائی ٹکٹیں تھی ہوائی سفر کی ائر ٹکٹس وہ بھی اپنی جیب سے ادا کی ہوتل کے خرچیں بھی خود اٹھائے کروڑوں روپیہ خرچ کیا اپنی ذاتی جیب سے اپنے ٹرائول پر اپنی آمد و رافت پر اور یہ سرکاری منصوبوں میں کئی سو ارب روپے کی بچت ہے ایک ہزار ارب روپے کی بچت ہے جس میں صرف اورنج لائن میں چھ سو ملین ڈالر بچائے حالانکہ قانون کہتا ہے کہ جو سب سے کم بولی آئے گی اس سے آپ مزید نگوسیشن نہیں کر سکتے مگر پھر بھی قانونی پابندی کے باوجود اس قوم کا ٹیکس کا پیسہ اس قوم کی محنت کی کمائی کو بچانے کے لیے کم سے کم بولی آنے والے جو بھی کمپنیاں تھی ان سے مزید کمی کروائی اور اس قوم کا ارب روپے بچایا میں کس کس پروجیکٹ کی بات کروں اورنج لائن میں ایک آسی ارب روپے کی بچت ہے اور یہ اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی تو ہمارے تو بے گنائی کے ثبوت کے ساتھ ساتھ ہماری ماضی کی پرفارمنس ہے ہم نے اپنے آپ کو وارڈ نہیں دیا کہ اپنے من پسند وزیر کو بلائیں اور اس کے پتہ نہیں کس کارکردگی پر یہ وارڈ دیے جا رہے ہیں اور یہ کیا کارکردگی جانچنے کا کون سا میار ہے کہ آپ اپنی کابینہ کو وارڈ دے رہے ہیں اور پرائم منسٹر کی اپنی جو وزارت ہے وہ اٹھاروے نمبر پر آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم کی کارکردگی سف سے ناکس ہے تو میں ان کے ترجمانوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ آئیں اور ان سی اے کے فیصلے پر میرے ساتھ مناظرہ کر کے دیکھ لیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی